تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ریچرڈ اور میری سے جو کہ ایک ہزبن وائف تھے ریچرڈ کے بیٹے سٹیفن کو بارڈنگ سکول میں بیجا جا رہا تھا کیونکہ حالی میں سٹیفن نے بہت ساری گلتیاں کی تھی سٹیفن میری کا سٹیپسن تھا اور سٹیفن بلکل بھی خوش نہیں تھا کہ اس سے بارڈنگ سکول میں بیجا جا رہا ہے اب کار میں بھی سٹیفن ریچرڈ سے اسی بار پر جگڑا کرتا ہے اور ان کا جگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ان کی کار ایک ٹرک سے جا ٹکراتی ہے جس کے بعد میں سین یہ پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر چھے مہینوں کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر میری اپنے بیٹ سے اٹھ کر سٹیفن کے روم میں جاتی ہے اور ایکسڈینڈ کے بعد میں سٹیفن اب پریلیزڈ ہو جگا تھا اور ہر طرف سے میری کو اس کا دھیان رکھنا پڑتا تھا میری سٹیفن کو ویلچر میں بٹھا کر ٹی وی کے سامنے لاکہ رکھ دیتی ہے پھر میری اپنے کلینک میں جاتی ہے اور وہ ایک سائیکلوجسٹ تھی میری کا ایک پیشنٹ تھا ٹوم جو کہ بول اور سن نہیں سکتا تھا ٹوم میری کے ساتھ بھی کچھ الگ بیہیو کرتا تھا ٹوم کے ساتھ میں میری کا سیشن ختم ہونے کے بعد میں ٹوم کی گارڈین جون آتی ہے جون کہتی ہے کہ ٹوم کو بسٹن بیچا جائے گا تاکہ وہ وہاں پر اچھے سے رہ پائے کیونکہ یہاں پر وہ آرفنیچ کے باقی بچوں کے ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ کبھی کبھی باقی بچوں کے ساتھ میں وائلنٹ ہو جاتا ہے ٹوم کے جانے کی قبر سن کر میری کو بہت پورا لگتا ہے اور ٹوم کے جانے سے پہلے میری اسے ایک سکارف اور ایک ہیٹ گفت کرتی ہے وہ اسکارف اور ہیٹ پہلے سٹیفن کا تھا اور کچھ سمیہ کے بعد میں میری اور اس کی ریسیپشنیسٹ لوسی اسے ایک نرسنگ ہوم کی ایڈورٹائزمنٹ دکھاتی ہے تاکہ میری اسٹیفن کو وہاں پر بھیج پائے اب رات کو میری ایک تھیرپسٹ ڈاکٹر ویلسن کے پاس اپنا سیشن کر رہی تھی وہ ڈاکٹر ویلسن کو کہتی ہے کہ وہ بھی اسٹیفن کو نرسنگ ہوم بھیجنا چاہتی ہے اسٹیفن اب ایک ایموشنلس بوڈی بن کر رہے گیا تھا اور وہ اس کا دھیان تو رکھی رہی تھی اور اب اسے لگتا ہے کہ اسٹیفن اب خود اندر سے زندہ نہیں ہے بعد میں پھر میری اسٹیفن کو باتھٹپ میں نلہ رہی تھی اور اچانک سے وہ اسٹیفن کو باتھٹپ کے پانی میں ڈوبا کر مارنے لگتی ہے پر یہ سب میری کا بس ایک سپنا تھا اسے گھر پر کسی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے چیک کرنے جاتی ہے پر میری کو گھر پر کوئی نظر نہیں آتا ہے تو وہ گھر کے باہر جا کر چیک کرنے لگتی ہے میری کو اس کے کلینک کے باہر کسی کے کار کی ونڈو بند ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے کہ وہ پولیس کو کال کر کے بلائنے والی تھی پر میری کو اس کے کار میں ٹوم نظر آتا ہے پھر میری کو جون کا کال آتا ہے اور وہ بات کرنے کے لیے اپنے آفیس میں جاتی ہے لیکن آفیس میں آنے کے بعد میں میری اپنے آفیس میں ہی لوک ہو گئی تھی لیکن لکیلی میری کے پاس میں ڈوپلیکٹ چابی تھی تو وہ اس ڈور کو کھول لیتی ہے پر تب تک ٹوم وہاں سے گائب ہو گیا تھا اور میری ٹوم کو باہر ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن ٹوم اسے کہیں بھی نہیں دکھائی دیتا ہے پھر اگلی صبح میری کے گھر پر پولیس آتی ہے اور پولیس میری کو کہتی ہے کہ وہ لوگ ٹوم کو جلدی ڈھونڈ لیں گے اب اسی رات کو پھر سے میری کو کوئی آوازیں سنائی دیتی ہے میری اس آواز کا پیچھا کرتی ہے پر اسے کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے اور جب وہ واپس سے گھر کے اندر آتی ہے اور تب ہی اسے پھر سے وہ آوازیں سنائی دینا لگی تھی جس سے کہ میری بہت جدہ ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگ کر گھر کے اندر ہی آ جاتی ہے گھر میں آنے کے بعد میں وہ دور کو بند کرنی ہی والی تھی پر کوئی دور کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور وہ فورنڈ دور کو کھول لیتی ہے تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سٹیفن تھا میری کو اچانک سے ہوش آتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بس اس کا ایک سپنا تھا پھر اگلے صوبے لوسی جب میری سے ملنے آتی ہے تو میری سٹیفن کے روم میں تھی میری پھر ٹوم کے لیے روم کو صاف کر رہی تھی کہ کیا پتہ ٹوم واپس آ جائے میری کے سیکٹری لوسی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کا ایک پیشنٹ کے ساتھ میں سیشن ہے اور تب میری اپنے کلینک میں جاتی ہے وہاں پر ایرن نام کا ایک پیشنٹ آیا تھا اور ایرن میری پر گصہ ہوتا ہے کیونکہ میری کا پورا دھیان ٹوم پر ہی تھا اور میری اپنا پورا دھیان اس پیپر کے آرٹیکل پر ہی دے رہی تھی جہاں پر ٹوم کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایرن کے سیشن کے بعد میں ایرن کے پتہ ڈوگ میری سے ایرن کی پروگریس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میری کہتی ہے کہ ایرن جلدی اپنے پیرنٹس کے ڈیووز کو ایکسپٹ کر پائے گا ڈوگ میری کو اس کے ساتھ میں ڈیٹ پر جانے کے لئے انوائٹ کرتا ہے پر میری اسے منع کر دیتی ہے ڈوگ میری سے اس بات کے لئے مافی بھی مانگتا ہے میری پھر واپس جب اپنے کلینک کے اندر جاتی ہے تو ڈوگ کو دکھتا ہے کہ اسٹیفن کھڑکی سے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے بعد میں ڈوگ وہاں سے چلا گیا تھا اب رات کو میری جب اسٹیفن کو سولہ رہی تھی تو میری کو ہول سے کسی کی آواجیں سنائیں دیتی ہے میری اسی طرف دیکھنے جانے والی تھی پر اسٹیفن اسے روک دیتا ہے اور تب میری اس آواج کو اگنور کر دیتی ہے لیکن تب ہی آدھی رات کو کسی کے چلنے کی آواج سے میری کی نیت کھلتی ہے اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کمرے کے بھار کوئی چل رہا ہے جس کے ڈر کے مارے میری اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور اچانک سے وہ دور کھل جاتا ہے میری کو وہاں پر کسی لڑکے کی پرچھائی نوز راتی ہے اور ڈر کے مارے میری اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے پھر جب وہ اپنی آنکھیں کھلتی ہے تب وہاں پر اس لڑکے کی پرچھائی نہیں تھی اور تب جا کر میری کے ساس میں ساس آتی ہے اب پھر اچانک ٹوم میری کے سامنے آ کر میری کے مو کو بند کر دیتا ہے تاکہ میری کچھ بول نہ پائے جس کے بعد میں یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے پھر اگلے صوبے میری اپنا ہلیوسینیشن کے بارے میں ڈاکٹر ویلسن سے باتیں کر رہی تھی اور ڈاکٹر ویلسن کہتا ہے کہ اسے پیرا سامنیا ہے جس میں رات کو ڈراؤنے سپنے آتے ہیں میری اب ایسا سمجھ رہی تھی کہ ٹوم مر چکا ہے اور اس کا بھوت اسے ڈرانے لگا ہے ڈاکٹر ویلسن میری کو سمجھاتا ہے کہ شاید وہ بھوت میری کے مرے ہوئے بچے کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس سے وہ ہلیوسینیشن کر رہی تھی میری بھی یہ سن کر رو دیتی ہے اور اسے بھی یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ویلسن سچ کر رہے ہیں جس کے بعد میں ڈاکٹر ویلسن میری کو اپنے بلڈ کا سیمپل دینے کے لیے بھی کہتے ہیں اب پھر کچھ سمجھ کے بعد میں میری گھر کے ہی ایک چھوٹے سا دور کو نوٹس کرتی ہے جو کی کھلاوا تھا میری اس دور کو بند کر دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد میں ڈاکٹر ویلسن کی ایک نرس آتی ہے جو کی میری کا بلڈ سیمپل لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اب شام کے سمجھ میری اور لوسی ووک کے لیے جاتے ہیں اور دونوں ڈاک کے بارے میں بات ایک کر رہے تھے لوسی میری کو کنونس کرتی ہے کہ ڈاک کے ساتھ میں ایک بار اسے ڈیٹ پر ضرور جانا چاہیے اب پھر رات کے سمجھ میری ڈاک کو ڈینر کے لیے بلاتی ہے اور میری ڈاک سے معافی مانگتی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم میری نے ڈاک سے بہت بری طریقے سے باتیں کی تھی لیکن ڈاک اس بات سے ذرا بھی برا نہیں مانتا ہے کیونکہ اسے میری اور اس کے بیٹے سٹیفن کی حالت کے بارے میں پتا تھا وہ میری کی پرابلمز کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ٹینیج بچے ایرن کے ساتھ میں بھی پرابلم فیس کر رہا ہے پھر ڈینر ختم کرنے کے بعد میں میری کلین کرنے کے بعد میں بہت تھک گئی تھی اور اسی لئے وہ کھوچ پر ہی لیٹ جاتی ہے جب میری کو نیند آ رہی تھی تو اچانک سے اسے دروازہ بند ہونے کی آوازیں سنائی دیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید ڈرنک کرنے کے وجہ سے میری اپنے پورے ہوچ میں نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کسی طرح سے اٹھ کر اسٹیفن کو دیکھنے کے لئے چل جاتی ہے پر اسٹیفن اسے بیٹ پر نہیں ملتا ہے جس سے کہ میری ڈر جاتی ہے اور وہ ہر جگہ اسٹیفن کو ڈھونڈنے لگتی ہے جب وہ لیونگ روم میں جاتی ہے تو اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دیتی ہے اور میری کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آوازیں بیسمنٹ کے اسی چھوٹے دور سے آ رہی ہے میری جب اس چھوٹے سے دور کو کھولنے جاتی ہے تو تب کوئی میری کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کسی طرح سے میری اپنے ہاتھ کو چھوڑانے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اگلی صوبے جب میری کی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ بیسمنٹ کے چھوٹے سے دور کے سامنے سو رہی تھی میری اسٹیفن کے روم میں جاتی ہے اسٹیفن کو دیکھنے کے لئے اور اسٹیفن کے فیس پر کسی کے ناکون کے نشان تھے اب پھر میری ڈاکٹر ویلسن کو کال لگا کر اسے بتاتی ہے کہ وہ سب اس کا ہیلیزونیشن نہیں بلکہ ستے گھٹنا ہے لیکن ڈاکٹر ویلسن کو ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میری اپنے ڈیپریشن میں یہ سب باتیں کر رہی ہے پھر ڈاکٹر ویلسن میری کی بلڈ رپورٹ آنے کے بعد میں اسے انٹی ڈیپریشن پیلز دینے کی ٹرائے کرتا ہے اب ادھر جب میری کیچن میں کام کر رہی تھی تو اسے ٹوم کی نیوز دکھائی دیتی ہے نیوز میں بتایا گیا تھا کہ ٹوم فلوریڈا سے مل گیا ہے اور اس نیوز کو سن کر میری چین کی سانس لیتی ہے اب شام کو لوسی میری کا گھر کے جرورت کا سامن لینے آتی ہے اور لوسی میری کو آنے والے تفان کے بار میں بتاتی ہے جس کے لئے لوسی میری کو اس کا ساتھ میں چینلے کو کہہ دیتی ہے لیکن میری اسے منع کر کر یہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک رہے گی اب کچھ دیر کے بعد میں میری کچھ لکڑیوں کو سٹوپ پر رکھتی ہے اور بیسمنٹ میں وہ کچھ لیمز کو لینے کے لیے جاتی ہے تاکہ لائٹ کے جانے پر اسے کچھ بھی پریشانی نہ ہو اب پھر سے میری کو گھر پر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے اور وہ بیسمنٹ سے اوپر آتی ہے تو وہ دگ تھا دگ میری کو تفان کے سامنے سٹیفن کے ساتھ میں اس کا گھر چلنے کے لیے کہتا ہے پر میری وہاں پر جانا نہیں چاہتی تھی وہ دگ کو بتاتی ہے کہ وہ یہیں پر خوش ہے لیکن دگ میری سے کہتا ہے کہ یہ خبر بلکل جھوٹی ہے جو کی فیلائے گئی ہے اور اس بات کو سن کر میری ٹینشن میں آگئی تھی اور وہ بیسمنٹ میں جاتی ہے میری کو بیسمنٹ میں سٹوریج کی چابی نہیں ملتی ہے اور تب وہ سٹوریج کے تعلے کو توڑ دیتی ہے اب اس طرف ڈاکٹر ویلسن میری کو کال کر رہا تھا اور بہت دیر کے بعد میں میری ڈاکٹر ویلسن کے کال کا آنسر کرتی ہے میری کے بلڈ ٹیسٹ کے ریپورٹ آگئی تھی اور ڈاکٹر ویلسن میری سے بہت زیادہ دیس پوائنٹ تھا کہ میری کسی طرح کا ڈرگ لے رہی تھی اور یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے اسٹیفن کی میڈیسین بھی لے رہی تھی پر میری ان سب باتوں کو نہیں مانتی ہے اور میری گصے میں اس روم سے چلی جاتی ہے لیکن وہ کال کو کٹ نہیں کرتی ہے اور تب ہی ڈاکٹر ویلسن کو کال پر نظر آتا ہے کہ اسٹیفن اپنی ویلپ شیر پر نہیں ہے اسٹیفن خود اپنے پیرو پر چل رہا ہے اور تب ہی اچانک سے پاور کٹ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر ویلسن کا کال بھی کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد میں ڈاکٹر ویلسن پھر سے فوراں میری کو کال لگاتا ہے لیکن تب تک میری بیسمنٹ میں ہی لک ہو گئی تھی میری بس لیم کی روشنی سے دیکھ پا رہی تھی اور اچانک میری کو سٹوریج پر ٹوم دکھائی دیتا ہے میری اس بات سے شوکڈ ہو گئی تھی اور تب ہی وہاں پر اسٹیفن سے وہ ٹکرا گئی تھی میری کو بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اسٹیفن خود اپنے پیرو پر چل پا رہا ہے اور اسٹیفن میری کو مار کر بھیوش کر دیتا ہے میری کو جب بھوش آتا ہے تو وہ بینا کپڑوں کے باتھٹپ میں بند ہوئی تھی اور اسٹیفن اسے نحلا رہا تھا میری اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر اسٹیفن اسے شانت رہنے کو کہتا ہے اسٹیفن جب میری کے مو پر ٹیپ لگاتا ہے تو میری مدد کے لئے چلاتی ہے اسٹیفن اپنے ہاتھ سے میری کا مو بند کرتا ہے اور اسے چپ رہنے کے لئے کہہ دیتا ہے میری جب شانت ہوتی ہے تو اسٹیفن کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میں میری ہر سمیں اس کے ساتھ مریتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری اس سے دور جائے اور اسی لئے اس نے پریلائزڈ ہونے کا ناٹک کیا تھا لیکن جب ٹوم وہاں پر آیا تو میری اس کے ساتھ میں بہت سمیں بٹا رہی تھی اور اس بات سے جلس ہو کر ٹوم کو اسے مارنا چاہا لیکن ٹوم بیسمنٹ میں چھپ گیا اور اسی لئے میری کو گھر پر ٹوم کی آوازیں سنائے دے رہی تھی دراصل وہ میری کا ہیلزنیشن نہیں تھا بلکہ اسٹیفن چھپ کے سے میری کو ڈرگ بھی دے رہا تھا اسٹیفن پھر سے وہ ٹیپ میری کے مو پر لگا کر کہتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا نورمل ہو جائے گا ایدھر ڈاکٹر ویلسن تفان کے سمیں بھی میری کے گھر جا رہے تھے اور وہ پولیس کو بھی کال کرتے ہیں کہ وہ میری کے گھر پر چیک کریں لیکن راستے میں بہت سلپی روٹ کی وجہ سے ڈاکٹر ویلسن کے کار کنٹرل کھو دیتی ہے اور ان کے کار ایک جگہ پر ٹکرا جاتی ہے لیکن ڈاکٹر ویلسن کو کوئی چوٹ نہیں آتی ہے اور وہ پیدلی میری کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں اس طرف میری اپنے ہاتھ پر کچھ شیمپو لگا کر اپنے ہاتھوں کو کھول لیتی ہے اور پھر وہ الٹی کرتی ہے تاکہ جو اس نے پلز کھائی تھی وہ اس کے پیٹ سے بہار آ جائے پھر وہ مدد کے لئے کال لگاتی ہے پر فون پر سیگلل نہیں آ رہے تھے اور لینڈ لائن بھی ڈیڈ تھا وہ بیسمنٹ میں جا کر مدد کے لئے چھل داتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ٹوم وہاں پر بند آوا تھا تب ہی سٹیفن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ میری سے کہتا ہے کہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے نرسنگ ہوں بھیجنے والی تھی اور اسٹیفن ایک کلالی لے کر میری کے پاس میں آنے لگتا ہے میری کو بھی ایک گن مل جاتی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے لیکن اس گن میں گولی نہیں تھی تب میری اس گن سے اسٹیفن کو مار کر اسے بھیوش کر دیتی ہے میری ٹوم کی رسیوں کو کھلتی ہے اور تب ہی اسٹیفن ہوش میں آ کر میری پر اٹیک کرتا ہے اسٹیفن ٹوم کو ماننے جاتا ہے پر میری اسٹیفن کو پکڑ لیتی ہے اور موقع دیکھ کر ٹوم وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسٹیفن پھر میری سے کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میں اس کے اندر کئی چینجس آ گئے تھے اسٹیفن اپنے پتا کی جگہ لے کر اپنی ماں میری سے شادی کرنا چاہتا تھا اسٹیفن پھر میری کو حق کر کے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اور کسی کے ضرورت نہیں ہے تب ہی میری اسٹیفن کو گرا کر بیسمنٹ میں لوگ کر دیتی ہے اور پورا گھر میں ٹوم کو ڈھونڈنے لگتی ہے میری کو ٹوم ایک کلوزیٹ میں چھپا ہوا ملتا ہے اور وہ ڈر کے مارے باہر ہی نہیں آ رہا تھا تب ہی میری باہر آ کر برف میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑتی ہے تاکہ اسٹیفن کو ایسا لگے کہ وہ باہر بھاگ چکی ہے پھر وہ ٹوم کے ساتھ میری کلوزیٹ میں چھپ گئی تھی اسٹیفن بیسمنٹ سے باہر نکلتا ہے اور وہ گھر کے باہر برف میں فوٹپرنٹس دیکھتا ہے پر اسٹیفن کو پتا لگ گیا تھا کہ میری اسے بے کوپ بنا رہی ہے اسٹیفن ایک ہتوڑی سے کلوزیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی گھر پر ڈاکٹر ویلسن آ گئے تھے ڈاکٹر ویلسن اسٹیفن کی ویلچر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ویلسن جب پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو اسٹیفن ان پر چاکو سے وار کر دیتا ہے اور ڈاکٹر ویلسن کو کہتا ہے کہ اس نے میری کو آئیڈیا دیا تھا کہ مجھے نرسنگ ہوم میں بھیج دیں میری کو کلوزیٹ کے اندر سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیفن اوپر روم کے طرف گیا ہے اور تب ہی میری کلوزیٹ سے نکلتی ہے تاکہ وہ مدد لاسکے میری کچین کے ڈوڑ سے باہر نکلنے والی تھی اور وہاں پر مرا ہوا ڈاک پڑھا ہوا تھا جس کے بعد میں میری فیل سے کلوزیٹ کے پاس میں آگئی تھی اور ٹوم کو بھی کہتی ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری کو ڈاکٹر ویلسن ملتے ہیں جو کی بہت زیادہ زکمی تھے اور ڈاکٹر ویلسن میری کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ اسٹیفن کے دماغ کے ساتھ میں کھیلے میری کچین میں جا کر ونڈو کو توڑ دیتی ہے اور اسٹیفن بھاگ کر وہاں پر آتا ہے تاکہ میری اور ٹوم کو وہاں سے بھاگنے سے روک سکے لیکن ٹوم تب تک وہاں سے باہر نکل چکا تھا پھر اسٹیفن کو شانت کرنے کے لئے میری اپنی باتوں میں اسٹیفن کو فچان لگتی ہے پر اسٹیفن گستے سے میری کا سر اسٹو پر مارتا ہے میری اسٹیفن سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اسٹیفن میری کی باتوں میں فچ جاتا ہے جس کا موقع دیکھ کر میری اسٹیفن کا ہاتھ گیس پر رکھ کر اسے جلا دیتی ہے اسٹیفن میری کو پکڑ لیتا ہے اور تب بھی اسٹیفن کا دھیان بھٹکانے کے لئے ٹوم سکائلائٹ سے اس پر برف فیک دیتا ہے اور موقع دیکھ کر میری ایک پین اسٹیفن کے سر پر مار دیتی ہے اور وہ ہیمر سے سامنے کا دور کھولتی ہے اور وہ ٹوم کے ساتھ میں گھر سے بھار بھاگتی ہے اسٹیفن کو جب بھی پتہ لگتا ہے کہ ٹوم اور میری بھاگ گئے ہیں تو وہ ہاتھ اوڑ لے کر ان کا پیچھا کرتا ہے وہ سبھی ایک لیک کے پاس میں آ گئے تھے اور میری اسٹیفن سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ٹوم کو نہیں مارے اسٹیفن میری کو مار کر گرا دیتا ہے اور ٹوم تب تک ایک دیکھ کے پاس آ گیا تھا اسٹیفن جب اس دیکھ پر جم کرتا ہے تو ٹوم پانی میں گری جاتا ہے اسٹیفن ٹوم کو پانی میں دوبا کر مانن لگتا ہے اور میری ٹوم کو بچانے کے لئے ہیمر سے اسٹیفن کے سر پر مار دیتی ہے جس سے کہ اسٹیفن وہیں مار جاتا ہے پھر میری ٹوم کو پانی سے نکال کر اسٹیفن کی باڈی کو پانی میں فیک دیتی ہے اب کچھ سمیے کے بعد میں میری ٹوم کو لے کر چائلڈ ایڈاپشن سینٹر میں جاتی ہے ٹوم پھر میری کو ایک ڈونگ دکھا کر یہ کہتا ہے کہ اسے بھی ایک ڈونگ چاہیے میری اس بات کو جان جاتی ہے اور وہ چائلڈ ایڈاپشن سینٹر کے اندر چلا جاتے ہیں اور میری ٹوم سے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اس مووی میں دکھا گیا ہے کہ کیسے ایک پیرلائزٹ اسٹیپ سن اپنی اسٹیپ ماں کے ساتھ میں رہنے کے لئے جھوٹ موڈ کا پیرلائزٹ ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور وہ اپنی ماں کو ہی پانے کے لئے کچھ بھی کرتا ہے اسٹیپن کئی سالوں سے پیرلائزٹ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی اسٹیپ ماں کے ساتھ میں رہ سکے لیکن جب اس کی اسٹیپ ماں میری اسے نرسنگ اوم بجھنے کی باتیں کرتی ہے تو وہ کچھ ایسے حرکت کرتا ہے جو کہ آپ سب ہی نے دیکھ لیا ہوگا دوستو اس مووی کا نام ہے شٹین اور مووی کے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 4.7 آٹ آف 10 سٹار سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا